اسلام علیکم گوڈ مارننگ اور صبح بخیر پاکستان میں آپ کے سائلیے حاضر ہیں عزمہ خان وید صبح بخیر پاکستان اور ایک اچھی سی صبح کے ساتھ امید ہے کہ آپ کے خوبصورت دن کا آگاز ہو چکا ہوگا بڑی ہی خوبصورت تھی میں موصلہ دار تو نہیں کہوں گی لیکن جو آپ ڈریزل کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بارش ہوئی ہے بڑا ہی ایک فریشنس ہے ہوا میں ایک رسپنس ہے جو کہ آپ فیل کر سکتے ہیں کہ ایک بارش کے بعد سپیشلی جو سپرنگ کی بارش ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں ہوا میں آئی ہوپ کہ آپ لوگ جب اٹھے ہوں گے جو لوگ اپنے راستے میں ہوں گے یا انہوں نے جو نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں جوگنگ کے لیے بھی اٹھتے ہیں ان سب نے اس کو فیل کیا ہوگا اور جو لیزی ہیں جو کہ نہیں صبح کو اٹھتے وہ انہوں نے بہت مس کیا ہے اس لیے ہمیں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ آپ بھی اپنی روٹین بنائیں کہ آپ صبح کی خوبصورتی کو دیکھیں اور اپنی جلدی سے ایک صبح کیسے نا کہ کریں اور یہ جو جتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی ہمارے اٹھگیز رکھی ہے اس کو انجوائے کریں تو اسی کے ساتھ صبح کا آغاز کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں ایک اچھی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ان باتوں کے اندر یہی بات ہے اور بڑی سمبل سی بات ہم شیئر کرتے ہیں اس کا سواب ہمیں میری ٹیم کو جو کہ ساری سیزیں مجھ سے شیئر کرتی ہیں ان تک بھی پہنچے تو آج کی ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے ہم انسانوں کے ساتھ تو سلہ رحمی کرتے ہی ہیں جانوروں کے ساتھ بھی ایک محبت کا ایک اچھا رویہ آپ نے ان کے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ وہ جو بھی ہیں وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں تو چاہے وہ آپ کے پالتو جانور ہیں چاہے وہ آپ کے سٹریٹ اینیملز ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے جہاں تک ہو سکے سڑیوں میں تو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ان کو ایک بوم جگہ ملے ان کو ایک کھانا پینا ملے لیکن اس کے علاوہ بھی سارا سال اس چیز کی ضرورت رہتی ہے تو اس لیے اینیملز کے ساتھ اپنی محبت رکھئے چڑیوں کے لیے دانہ ڈالیے یہ تو ہمارے پریکٹسز میں سے بھی ہے کہ یہ آپ کا رسک بڑھاتی ہے یہ آپ کے لیے برکات لے کے آتی ہیں تو ان کے لیے پانی رکھئے ان کے لیے دانے رکھئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو سکون دیتا ہے ان سے زیادہ یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے تو یہ ضرور کریے گا اور دیکھئے گا کہ آپ کے زندگی میں کیسے برکات آتی ہیں اور کس طرح سے آپ بھی خوشیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو چلے اپنے شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تھوڑی سی نیوز پڑھتے ہیں جو کہ ہم روز آپ کو سناتے ہیں اس کے علاوہ اپنے گیس جو ہیں ان کے ساتھ مزیدار سی باتیں کرتے ہیں تاکہ ایک اچھا سا مارننگ شو ہم آپ کو دے سکیں تو سب سے پہلے جو نیوز ہے تھوڑا سا ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا تکلیف میں ہیں اس نیوز سے کیونکہ جو جیسا بھی ہے ہم کیونکہ خود ارتھکویک سے پاکستان گزر چکا ہے ایک بہت بڑے ارتھکویک کو دیکھ چکا ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ کسی بھی ملک پہ آتا ہے زلزلہ یہ تو کس طرح سے اس کی ایکانومی اس کے لوگ وہ جو خاص طور پر جگہ ہے جہاں پہ آتا ہے ان کی فیملیز کس طرح سے وہ سفر کرتے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ ترکیہ میں پھر سے زلزلہ آیا ہے جہاں پہ انکرہ اس کا اب مرکز تھا جو ان کے شہر ترکیہ کے صوبے مالہ تیہ سے یہ اس کا سٹارٹ ہوا ہے اور یہ ریکٹر سکیل کے اوپر پانچ اشاریہ چھے کے شدت سے آیا ہے اور اس کے نتیجے میں کافی ساری امارتیں جو ہے وہ مندھم ہو گئی ہیں اور ایک مزدور جہاں باہک ہوئے ہیں جو کہ فیکٹری کے ملبے سے ان کی لاش ملی ہے اللہ ان کے لئے بہتر کرے اور درجنوں لوگ جو ہے زخمی ہوئے ہیں سو کے قریب نمبر ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے جس کے اندر لوگ زخمی ہوئے ہیں اور آپ مناظر دیکھ ہی سکتے ہیں اللہ اکبر کے کہ سرحہ سے ارتھکویک جو ہے وہ زمین کو ہلا دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ جو وہ شہر ہیں میں خود کیونکہ جا چکی ہوں ترکیہ اور وہاں پہ یہ سارے شہر جو ہے سپیشلی انکرہ میں اس کو کافی قریب سے دیکھ چکی ہوں تو بڑی ہسٹورک وہاں پہ آپ کی بیلڈنگز ہیں ان کا یہ کیپٹل ہے دارالحکومت اسی لیے ہے کہ وہاں پہ بہت سارے میوزیمز ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ خوبصورتی کو ترکیہ کے بڑھاتی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا ایسٹ ہوتے ہیں آپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے شہروں کی خوبصورتی ہوتے ہیں آپ کا کلچر ہوتے ہیں خاص طور پر جو نقصانات وہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور جس طرح کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کی اکانومی بھی ہمارے ملکے زیادہ سٹیبل نہیں ہے تو یہ جب اتنے بڑے بڑے آپ کے واقعات نرونما ہوتے ہیں تو وہ ایک اکانومی کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں بیک فٹ پہ لے جاتے ہیں تو ساتھ ہی جو فیملیز ہیں وہ سالوں سالوں ٹرومٹائز رہتی ہیں ان کے گھر جو ان کی انویسمنٹس ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ زلزلہ تو ویسے ہی ایک آفات ہے وہ تو ہم سمجھتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اس کے کونسیکوینسز ہیں وہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دور ہوتے ہیں لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں وہ اتنے آرام سے ختم نہیں ہوتے تو دعائے ان کے لیے پرمید ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ امین اور اس کے علاوہ جو وہاں کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور یہ زلزلات کا جو ایک سلسلہ وہاں پر چل پڑا ہے آفٹر شوکس بھی آ رہے ہیں اور یہ دوسرا بڑا زلزلہ تھا جو کل مہاں پر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے اور ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین تو اس کے بعد اب ہمارا جو پی ایس ایل میچز ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک فریش نیوز شیئر کرتے ہیں ایک بہتر ایک ہیپننگ تھوڑی سی نیوز بینگ ان اسلام آبادین کوئی اتنا مجھے خوشی نہیں میں کہہ سکتی کہ ہو رہی ہے کیونکہ میں تو اپنی ٹیم اسلام آباد کو بڑی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہوں اس کو سپورٹ کرتی ہوں اور دعا کرتی رہی کہ یہ جیت جائیں لیکن اسلام آباد یونائٹڈ نے مایوسیوں کا اور مایوس کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا ہمارے جو ہے وہ جو ہماری امیدیں تھیں بینگ ان اسلام آباد یونائٹڈ اس کو کافی مدہم کر دیا اور دوسری طرف یہی حال جب ہماری پاکستانی ٹیم جاتی ہیں باہر تو یوزلی جب وہ دو تین اچھے میچ کھیل لیتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بس یہی کپ لے کے آنے والی ہیں اور وہی موقع ہوتا ہے جب وہ آپ کو انتہائی مایوسیوں میں گرا دیتے ہیں اور نہیں لے کر آتے ہمیشہ نہیں لیکن موسیلی وہ ایسے کر جاتے ہیں تو اسلامباد یونائٹڈ نے ان کی روش کو برقرار رکھا ایک سو دس رن سے جو ہے ان کو شکست ہوئی اور اس کیے میچ جو ہے وہ لاہور میں کھیلا گیا زندہ دالانے لاہور جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ان کے شہر میں یہ کھیلا گیا اور قدافی سٹیڈیم میں اس کا انعقاد ہوا سولما میچ تھا یہ اور یہ چودوے رنز میں اسلامباد یونائٹڈ نے نووے رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی شاید ان کو اسلامباد واپس آنے کی جلدی ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامباد میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنے شہر میں پہلے آ جانا چاہیے جو بھی ہے لیکن لگ بہت جلدی میں رہے ہیں کیونکہ وہ رنز بھی پوری طرح سے اچیو نہ کر سکے اور اسلامباد یونائٹڈ کی جانب سے رحمان اللہ گرباز نے تیس اور کولن مانرو نے اٹھارہ رنز بنا کے نمائیا رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اتنے رنز انہوں نے بنائے ہوں گے اور وہ نمائیا رہے ہوں گے تو باقی لوگوں کی کیا پرفارمنس ہوگی اسی لئے کرکٹ ٹیم ورک ہے اسی لئے کرکٹ جو ہے آپ کے سب لوگوں سے مل کے ہوتا ہے اور سب جو لوگ نہیں پرفارم کرتے تو ریزلٹس پر ایسے ہی ہوتا ہے اور لہور کلندر کی جانب سے ڈیویت ویزے نے تین راشد خان اور سکندر رزا نے دو دو جبکہ ہارس راوف اور زماند خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی آہ so very آہ 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 رکیٹ آہ 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 اور ابھی بیس ٹیم ہمیں لاہور کلندر ہی لگ رہی ہے اور کیونکہ ہم سے تھوڑا پاس ہوئی ہے اسلامباد کے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اسلامباد نہیں تو لاہور کلندر جی جائیں نہیں تو کراچی والے جی جائیں سب ایک ہی تو ہے ہم لوگ تو اس لئے all the best wishes to all the teams تو اب ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف ہمارے مہمان آج ہمارے کہتے ہیں نا کی healthy living کو promote کرنا چاہیے آپ کو healthy living کی طرف رہنا چاہیے کیونکہ یہ وقت کا خاص طور پر جب سے covid ہوا ہے تب سے لوگ کو بہت realize ہوا ہے کہ آپ نے کہہ سکتے کہ اپنے آپ کو healthy بھی رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہم یہ بات کریں گے اس کے ساتھ جو effective communication ہے وہ کس طرح سے کی جائے اس کے اندر کیا ایسے گوئر ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کو اپنا message دے سکیں ان کے ساتھ clarity رکھ سکیں اس کے علاوہ سے convincing powers ہوتی ہیں آپ کی negotiation powers ہوتی ہیں وہ communication میں کیسے ہوتی ہیں آج ہم اس پر بھی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ ہیں جی فیصل ارفان صاحب جو کہ motivational speaker ہیں influencer ہیں yoga expert ہیں trainer ہیں اور بہت ساری چیز ہیں کیونکہ میں نے جب ان سے بات کی تھی تو لسٹ شروع ہو کے ختم نہیں ہو رہی تھی تو میں نے یہی سوچا کہ ان کو خود موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے بارے میں بتا سکیں اچھا سا ہمیں اپنا introduction دے سکیں اور ہمیں پتا تو چلے کہ آخر اتنے جو ان میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں multi talented gur ہیں وہ کیسے ہیں اور کس طرح سے ہیں سو اسلام علیکم فیصل صاحب علیکم اسلام and good morning جی good morning to you as well مجھے بڑا پسند آتا ہے جب میری انرجی میں کوئی good morning کرے کیونکہ وہ ہوتا ہے morning person اور اس کے ساتھ آپ کی ایک chemistry بن جاتی ہے کیونکہ جو morning person نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا grumpy ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا تھوڑا time لگتا ہے جاگنے میں اور کرنے میں لیکن فیصل صاحب ہے morning person تو ان کے ساتھ morning show پہ اور مزا آنے والا ہے so welcome to the show فیصل صاحب جی سب سے پہلے بتائیے کہ آپ اتنی ساری جو چیزیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بہت کچھ کرتا ہوں جی اور میرا یہ کہہ ہے کہ life is just once تو ایک ہی زندگی میں آپ کو بہت سارے کام کرنے چاہیے اور کام اگر وہ ہوں جو آپ کی پسند کے ہوں ملل آپ کے hobbies ہوں جو آپ کا کریئر بن جائے تو ملتب اس سے بیس چیز کیا ہو سکتی ہے تو میرا میرا دیورسیفید filز ہیں براڈکاسٹگ ہے میرا کام ڈیجیٹل ہے تو سوشل ہے میری کاراغی بھی ہوتا ہے کام میری جو چنک ہے وہ یوگا ان پرسنل فٹنس کا ہے میریٹیشن کا ہے ہوں آفٹر تھیرپی آفٹر تیرپی کرواؤں لوگوں کو حساتا ہوں موسیق تھرپی میری ایک اہم ہسہ ہے event management مطلب you name it and i do it کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے یہ laughter therapy تو ان کو میں فیصل کو یہاں پر روکوں گی ان سے پوچھوں گی کہ ہمیں زورا بتائیے کی laughter therapy کیا ہوتی اور کیسے ہوتی ہے دیکھیں laughter therapy ایسی ہے کہ it's like a cure to certain disease آج کل کے دور میں آپ دیکھیں every second person is suffering from stress anxiety, depression, hypertension ان سب کو cure کرنے کے لیے the only thing is laughter اور ہنسی اور orisinal Sinnے کا موقع میں بہت ی کام ملتا ہے ہمیں صحت کا موقع بہت کام ملتا ہے ہمیں صحت کا موقع بہت کام ملتا اور چاہے ہیں تو تو وہ este гр breakup 对 کانچوز لوگ کتے ہیں وہ ہنس نہیں textures کہ ہنس نہیں پاتے کیا ہنسے ہیں کائسے لگیں گے کیا ہنسے ہیں بھرا تو نہیں لگے گا کیوں ہنسے ہن کس طرح市 پیر نانسیریس ٹھ ніے ہنسے ہنسے ٹھیں ہنسے 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 ہنی اگدیش کے وہ ایک برین ہمارا کمپیر نہیں کر باتا کہ ریل لافٹر اور فیک لافٹر کیا چیز ہے سو اینیشیل ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیک لافٹر سے تو ہسنا شروع کرتے ہیں ابنچلی وہ اپنا ناؤ ٹو بی ارل لافٹر ہم پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایک فیک لافٹر بلگل کر سکتے ہیں جی تو آپ ہمیں سکھائی ہے تاکہ ہم بھی ویسے تو میں مشہور ہوں کہ میرے ہسی ہی نہیں بند ہوتی میرے دانت ہی اندر نہیں جاتے لیکن لگتا ہے اس لافٹر فیک کے بعد جو رہی رہی سا ہی کسرتی وہ بھی پورے ہونے والی ہے تو ہم فیسل ارفان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں فیک لافٹر آپ بھی ہمارے ساتھ گھر پر بیٹھ کے پریکٹس کیجئے کہ وہ جو ہمیں ٹپس دیں گے آپ نے انہی ٹپس کو فولو کرنا ہے فیک لافٹر کی ابھی پریکٹس کرنی ہے جی فیسل اور اگر آپ ہسیں اور کھل کے ہسیں تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ ہنس رہے ہیں جی بالکل اسے جو میں کروں ہوں آپ نے مجھے فولو کرنا ہے جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں چلے پہلا جو لافٹر ہے وہ انکنڈیشنل لافٹر ہے مطلب بلا با جا ہنس نا ہم بلا با جہاں سکتا ہوں اور اور مجھے کاشی کے لئے میں یہ ہے تو آپ مجھے دیکھیں اور مجھے ہسی ہائے مجھے ہسی ہائے ہسی ہائے ہسی ہائے تو مجھے صوری کہ لیکھا مجھے ہسی ہائے اس کے لیے اس کے لیے لوگ گروپ تو سیرکل میں کھڑے اور وہ ستارت کریں فرما انگرہ سنگل آپ کیوں آپ کو ہسی ہائی ہائے تو یہ اس کی ملٹیپل تردی فردی ٹیکنیکز ہیں مطلب دیفرنٹ کیاٹگری آفترز ہیں یہ میں آپ کو ایک بتایا تو ہم پریکٹیس کرتے ہیں پیپل ریلی انجوی ایٹ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے جو فیک لافٹر کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کتنا لافٹر ہوا ہے کیونکہ اتنا کنتجوز ہوتا ہے اور ایتنا کنٹیجوز ہوتا ہے اور ایتنا کنٹیجوز ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی حسی نہیں کی اور جیسے انہوں نے فیس بنایا اور وہ فیس کے جو it's not a smile it's a proper laughter تو جب انہوں نے آپ نے بنایا تو آپ کے جیسے ہی فیشل ایسپریشن جو ہیں اس کے اوپر گئے تو وہ اطوماتکلی like maybe a person who's little grumpy maybe اس کو تھوڑا سا تائم لگے اس چیز کو کچھ کرنے اور کیونکہ وہ کہے نا پریکٹیس کرنے تو اگم سے خودی ہو جائے گا لیکن بکس I was already in a mode I'm already very enthusiastic I'm very you know I have a high energy about the show and stuff تو جیسے انہوں نے یہ تھوڑا سا بھی کوشش کی تو اس کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کہہ کے نکلنا شروع ہو گئے تو یہ آپ نے بھی پریکٹیس کرنی ہے صرف اپنے لیے نہیں جو میں میسیج دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب آپ یہ کرتے ہیں ایک اور چیز ہے جو کہ میں فیسل کی بات سے سیکنڈ کرتے وے کاؤں گی کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سمائل سننا ہے ہماری ٹھیک ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے سمائل جو ہے وہ فیس کے اوپر رکھنی ہے ٹھیک ہے اب وہ فیس پہ جو آپ سمائل رکھنے ہیں اس کا کیا وہ ہے اس کنٹیجز جب آپ سمائل رکھنے ہیں تو آگے والاک جتنا بھی گرمپی ہو آپ جتنا بھی سمائل کر کے اسے بات کر رہے ہوں گے ایونچولی ہوگا کیا وہ بھی آپ کو سمائل کر کے بات کرے گا وہ بھی آپ کو دیکھ کے سمائل کرے گا پلس یہ گوروں کی ریسرچ ہے جو کہ پھر میں نے اس پہ جا کے پڑھا کہ وہ کیوں کہتے ہیں جو یہ کہنے ہیں فیک it till you make it جب آپ ہسنا شروع کرتے ہیں جو چیز آپ پوزیٹیوٹی کو کرتے ہیں وہ آپ کو سراؤن کر دیتی ہے تو اگر آپ سمائل کر کے اپنے آپ کو میسیج دے رہے ہیں اپنے دماغ کو ایک دے رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں میں جو ہوں اپنے فل 100% موڈ پہ ہوں تو وہ 100% موڈ پہ ہی آنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت بورا ہے میرے ساتھ بہت بورا ہے وہ اپنے آپ کو لے لیتی ہے فیصل I think this is the concept on this جی ازمان basically concept یہ ہی ہے کہ کیورنس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی feelings ہے intentions ہے emotions ہیں وہ آپ communicate کر رہتے ہیں through smile ٹھیک ہے اور کہ I think the easiest communication that anyone can make is smile جی اگر آپ smile it can be physical it can be virtual physical یہ کہ ہم دونوں مل رہے ہیں اور مسکرہ کے مل رہے ہیں جی کیسے آپ خیریہ ستھیں it's a good day and virtual is اگر آپ کال پہ بات کر رہے ہیں جی تو آپ کی وائس اس اس مائل کو کمینکیٹ کرتی ہے ایسے ہی ہے آپ سمپل اگر بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیسے آپ اور سمائلنگ میں ہو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی تو آپ کی جی آپ کی سمائل کنوی ہوتی ہے جی آپ جانتے ہیں تو بیگنگ کو براڈکاستر میک کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ انترکشن ایسا ہو گیا ہے کہ آپ تو نورمل بات کر رہے ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمشا تو ریڈیواللی تانو مات بات کرو تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوریجنل کمیونکیشن سٹائلی ہو بن جاتا ہے ایسا ہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ برادکاست کر رہے ہیں تو اسمائل ایسا ہے اسمائل ایسا ہے ایسا ہے اور اتنا اچھا ایسا ہے ایسا ہے جو میں نے خود جو ہے وہ ترائی کیا ایمپلیمنٹ کیا ہے کہ ایسا کوئی شخص جو بہت ہی روت ہے ٹھیک ہے سٹبان ہے تھوڑا غصے والا ہے یا تھوڑا فاصلہ رکھتے ہیں اگر آپ اس کو اسمائل دیں آتے جاتے اور پھر آغاز کریں اس سے گریٹنگ کا گوڈ مورننگ اسلام علیکم تو آپ پانچ دن چھ دن سات دن بعد دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے گید ہے نا پارٹی کی جان ہونا یا محفل کی جان ہونا وہ اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کو پسند کریں آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ کے ساتھ گفتگو کریں تو ایک چیز مست ہے that is smile اگر یہ آپ اپنی پرسنیلیٹی پر کریں گے you can have all these wonders بالکل تو یہ ہم نے جو topic بھی تھا communication کا I think اس سے بھی related تھا کہ جو effective communication ہے آپ نے کیسے بنانی ہے تو وہ صرف لفظوں کا چناؤ نہیں ہے وہ آپ کے expressions کا چناؤ بھی ہے وہ آپ کی اور smile اسی کا پارٹ ہے تو جب تک آپ اس کو perfect نہیں کرتے ہیں آپ کے لفظ بھی جو ہیں اگر آپ غصے سے یوں کر کے بات کریں اور وہ جاہے آپ میں کہتی ہوں پھول بھی نکال رہے دوسرا بندہ کہے گا یہ کیا ہے کیونکہ بسکلی آئی جو ہے ہم بات ویجول I think بلکل بلکل we are the people who looks at the visual and stuff تو ہم جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں first impression is not that تو وہ آگے کی بات بھی نہیں سنتے ٹھیک ہے اور یہی argument کا بھی وہ ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ argument میں آپ زیادہ غصہ نہیں کریں اسی طرح نہیں کریں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا چناؤ بھی وہ مجھے بتائیے کہ وہ کیسے افیکٹیو ہوتی ہے ایک تو ہم نے یہی چیز گئی اس کے لئے مختلف ہم کیوں کمیونکیشن کے کیا طریقے ہیں آپ شیئر کیجئے کمیونکیشن کو ہم کس طرح سے دیکھیں اچھا اس میں being an influencer and motivational speaker ایک تو ہماری ریس پانسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے کہ ہماری جو کمیونکیشن وہ ایکزیکٹ ہو پر ہو اور نالوجیبل ہو کیکہ ہم جو کمیونکیشن کر رہے ہیں وہ آثنٹک چیز ہو کوئی ایسی فیک چیز ہم کمیونکیشن نہ کر دیں جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں یا جس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں تو بہت بڑی رسپانسیبیلیٹی بھی ہوتی ہے ایسیل سیکنڈ لی یہ کہ کمیونکیشن کی ڈیفرنٹ طریقے ہیں آپ کی خوشبو کمیونکیشن کھر رہی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا way of ڈرسنگ کمیونکیٹ کر رہو ہوتا ہے آپ نے شوز کیا پہنے it کمیونکیٹس آپ کی میچنگ کیا ہے کلر کون سا آپ نے پہنا ہے دن میں کون سا کلر پہننے رات کلر مطلب یہ وہ کمیونکیشن جس پہ ہم لوگ فوکس نہیں کرتے بلکل نمالی کمیونکیشن کا یہ آجاتا ہے کہ باتشیر کی تو یہ کمیونکیشن ہے ڈیفرنیٹلی ہے وہ کہتے نا کہ سنا ہے لوگ اسے آنک بھر کے دیکھتے ہیں سو اس کے شہر میں کچھ دن تہر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول چڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نے تو کہتے ہیں نا تڑکے کو تڑکا لگا دیا نا گفتگو کو جب یہ باتیں خوبصورت والی کہہ کے تو بہت ضروری ہے کہ باتوں سے وہ کہتے ہیں کہ باتوں سے خوشبو آئے باتیں خوشبو آتی ہیں لیکن خوشبو itself is a communication بالکل it's a feeling بہت بہت میٹرک کرتی ہے ایک نومل سی چیز ہے کہ آپ کہیں جب کے لئے انٹریو دینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے وہاں پہ انٹریویور سے ملنا ہے اور آپ نے خوشبو لگا یہ جو کہ بہت پنچنگ ہے ہاں 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 تو آدھی پرسنیلٹی آپ کے وہاں پہ دون ہو جاتی ہے کہ اس کی way of uh چوئیس ہاں 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 communicating through fraguنس ہے تو مطلب یہ ہمارے آفیس میں گھومے گا پھرے گا یا گھومے کی پھرے گی تو کیا آپ محول ہوگا یا تو آپ نے فرگنس لگائی نہیں آپ کے لئے ضروری تھی یا یا آپ نے کا بیلنس ہونا اور اچھا ہونا ضروری ہے بلکل بلکل سیکنڈی آپ کا آؤٹفٹ کیا آپ نے کیا پہنے بہت ضروری ہے ایسا ہی ہے اگر آپ کسی کلشل شو میں جا رہے ہیں اور آپ سوٹ ٹائپ پہن کے چلے گے تو وہ ایک الگ چیز دپک کرے گا آپ ایک کورپیٹ میٹنگ میں جا رہے ہیں اور آپ دھوٹی کمینکیشن ہے شاہدی میں یہ پہننا ہے ولیمہ میں یہ پہننا ہے تو آپ کی آؤٹفٹ ہے اور اسی طرح جو امپورٹن چیز ہے آپ آپ کی باتچیت ہے آپ کسی لیکشن آف ورڈز آپ کی وکیبوری ہے پرنانسیشن ہے کون سے الفاظ آپ پہننے بولنے ہے اور کیا کس طریقے سے پہناوا ان کو دینا ہے کہ لوگوں کو امپریس کریں انفلوئنس کریں پھر آپ کی باڈی لینگویج کی کمینکیشن ہے کہ یا تو آپ بلکل کمینکیٹ نہیں کر رہے اور آپ کر رہے ہیں تو بلکل ہی انٹرس شو نہیں کر رہا اور بعض وقت آپ کی باڈی بھی بات کر رہی ہوتی ہے پھر بہت مزیدار کی کمینکیشن ہے جسے کہتے ہیں سائلنٹ کمینکیشن خاموشی سے آنکھوں میں تمام باتیں ہو گئیں اور پتا بھی نہ چلا تو بعض وقت آنکھیں آپ کو سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں کمینکیشن کا حصہ بلکل ایسا ہی ہے اور بڑا ہی آپ کہہ سکتے انٹرسٹنگ باتیں کی فیصل نے جو کہ مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے کیونکہ میرے لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ میں بھی تو کمینکیشن میں ہوں میں بھی تو آپ تک باتیں پہنچا رہی ہوں تو اگر وہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی اگر وہ محبت سے نہیں ہوگی اگر وہ خیال سے نہیں ہوگی تو شاید آپ کے دل میں بھی نہیں اترے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی تو اسی پیشی ہے جی امران خان صاحب کی اس کو آبیس لی تھوڑا سا باہر تو رونک لگی ہوئی ہے ہمارے نیوز چینلز پہ اور باقی نیوز چینلز پہ بھی رونک لگی ہوئی ہیں خبریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے شو کا تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں اب ہم آگے ہیں واپس تو ہم رکھ نیوز چیز کی طرف نظر اور وہ ہے کہ ہم دوبارہ بات کرنے والے فیصل ایفان صاحب سے ان کے ساتھ دسکشن کرنے والے ہیں پہلے تو ہم نے کیا اف 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 کمیونکیشن کی اور بھی چیزیں بتانا پسند کریں گے یا ہم جو ہمارا فیوری ٹوپک ہے یوگا اس کی طرف آئے کمیونکیشن کو لنک کر سکتے ہیں فیٹنس کے ساتھ ٹھیک ہے فر اپ کی فیٹنس آپ آپ کی لکس ٹھیک ہے وہ کافی ساری چیزیں کمیونکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی فیس فریشنیس ہے کمیونکیشن آپ کوئی اجڑے تو نہیں لگ رہے آپ آپ نے پروپر اپنی درمیگ کی ہے آپ نی آپ نی گرومنگ کی کمیونکیٹ بلکل وہ چیزیں بہت اچھی کمیونکیٹ کرتے ہیں اور ان سب کیلئے بیلنس کرنے کے لئے آپ کی چیز دیتیز یوگا مائنڈ پاور یوگا یعنی خود کو فیزیکلی سپیرچلی سٹرونگ کرنے کے لئے مائنڈ پاور یوگا جس کو ہم میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں میڈیٹیشن کالیمیت 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 آپ کی فیزیکل فیٹنیس آپ کالیمیت باوڈی دکھانے کے لئے فیزیکل فیٹنیس مملیم کالیم فیب کالیم بجیر دکھول نمید کالیم عزیلا موسیق ببین نمید باشید اور جب کسی بارے وہ کیونکتا ہے اور اگر آپ جانتے ہیں اور میں سب سے ہے آپ کو یہ کے بارے ہیں کیونکتا ہے تو کسی کے جانب میں کتاب حاجہ سکتے ہیں جانب آپ کو یہ کیونکتا ہے کہ یوگا کے دوروں ہیارے چیزے طرح ہے اور اس وقت میں اس طرح ہے اور اس وقت میں اسی طرح سے مشکل رسول ہوں اگر آپ کو یہ رہا ہے اسی وجہ کیا ہے اس میں یہ اچھا سوال کیا ہے کیونکہ جو لوگ کرتے ہیں یا آپ ارد کے ارد کی انوارمنٹ میں دیکھیں تو چھوٹا سوال ہے اور وہاں پر لکھا ہوگا یوگا بھی کروایا جاتا ہے جی اسی ہے تو یوگا ایسی ہے کہ یوگا ہے کہ اگر آپ کو فیشل کرانے ہیں تو آپ کو فیشل کرانے ہیں تو آپ کو ایک کریں گے یہ بہت سپیشلیز چیز ہے اگر میں بات کروں اسلامباز روبرپنڈکی تو آپ کو ہارلی وہ ایسی لوگ ملیں گے جو آپ کو پروپرلی سیڈیفائیڈ ٹرینرز ہوں گے بہت مشکل ہوتا ہے اور سیڈیفائیڈ ٹرینرز آپ کو بہت کم ملتے ہیں تو جو سیڈیفائیڈ ٹرینرز ہیں اگر آپ ان کو ضرور فالو کریں ان کے ساتھ ایک سیشن آپ لے کے دیکھیں اور آپ باقی ٹرینرز کے ساتھ دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ بھی سینیریو ہوتا ہے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھتے ہیں یا تو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کو کروا رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو کچھ نو کچھ کمپلیکیشن آجاتی ہیں اور پھر وہ ہمارے باس آتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب ہمیں ٹھیک کر دیں تو اس لیے اگر اگر تھوڑے سیشن لے لیں لیکن اچھے سیڈیفائیڈ ٹرینرز کے ساتھ آپ سیشن لیں یو گے تو نو کہ یوگا کو کس طریقے سے کیا جائے پروپر کیا جائے سٹارٹ کریں گے اس کو اند کریں گے اس کو بوسٹ کریں گے تو اس کو بوسٹ کریں گے تو اس کو بہنفیشل فور یو بالکل بالکل تو اسی لیے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم نے کرنا ہے یوگا کو پریکٹس لیکن بڑی ایک رسپونسبلیٹی کے ساتھ اور پہتری کے ساتھ تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اچھا تو آپ کیا ہمیں کوئی پوستر بتائیں گے جو ہم بیسے بیٹھے بیٹھے کر سکتے میرے جیسا اند کر جس کو اتنی سادہ کام ہوتے اس کے نازو کندوں کے اوپر اتنی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی بریکنگ نیوز پر بریکنگ نیوز چلتی ہے اس میں آپ کو فرش کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بھی کوئی ایکسرسائز بتائیے جس کے ہم لوگ بھی اپنے آپ کو فرش کر سکیں جی جی اس میں میرے پاس ایک بہت ہی مزدار یوگا جو میں نوری کورپر تریننگز میں کرواتا ہوں یا جو ٹیم بیدلنگ اکٹیوٹیٹیز میں کرواتا ہوں اسے کہتے ہیں آفیس یوگا اور چیئر یوگا ٹھیک ہے چیئر یوگا یہ کہ آپ آپ آفیس میں چیئر پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح آپ چیئر پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح آپ چیئر پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو اب آپ کچھ لوگ دیزی فیل کرتے ہیں کچھ کو نیند آجاتی ہے لنچ کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے تو اکسر لوگ میرے پاس ستھیں کہ فیل ہم کیا کرے تو تو میں کہا ہوں اب بیٹھے اور ماڈ وینجی پلاکر بSchو بیٹھے ہوتے ہوتے ہیں 对 وہ سچ پھلے ہوتے ہیں رو رو پہنچال سے نینہل کرتے ہیں پھر آپ رو پہنچال کو تکن temples رایٹ ن Bing saw نینہل کرتے ہیں ہاں اکسیل اب آپ رائٹ نوسٹل سے انہیل کریں اب رائٹ نوسٹل کو بند کریں اور لیفٹ سے اکسیل کریں یہ تھا آپ کا ایک سائیکل ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے تین دفع پھر اس کے بات آتی آپ کی نیک روتیشن قلق وائز 5 ٹائمز اور انٹی قلق وائز 5 ٹائمز پھر آپ کا آتا ہے شولڈر روتیشن شولڈر روتیشن آتی ہے بیک پہ 5 ٹائمز اور فرنٹ پہ 5 ٹائمز یہ آپ کا ٹائمز کور ہو گیا سارا کیونکہ آپ نے آفیس میں یا کہیں بیٹھنا ہے تو آپ نے لیپ ٹائمز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی رسٹس بہت اس سے افیکٹ ہوتی ہیں بلکل تو رسٹ کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ آم سٹریٹ کر کے قلق وائز اور انٹی قلق وائز گھماتے ہیں یعنی آپ آم سٹریٹ کریں گے اور اس کے بعد سے آپ اس کو رائٹ ہاں رائٹ اور پھر اور پھر ہاں جیسے آپ انگڑائی لیتے ہیں یہ آپ کا 5-7 منٹس کا ایک آفیس یوگا ہوتا ہے جس کو چیر یوگا کہتے ہیں جیسے آپ کو ریفرشت اور دوبارہ سے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکل واندرفول to know ایک بڑی ہی ہم نے بیٹھے بیٹھے ایکسرسائیز سیکھی ہے جو میں بڑی سیکھی ہے آپ نے رائٹ نوسترل سے خوب سارے سانس لے تین دفعہ یہ سرکل کرنا ہے رائٹ سے پھر لیٹھ سے باہر پھر لیٹھ سے پھر لیٹھ سے باہر دیکھے مجھے یاد بھی ہوگیا ہے آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ یہ ریپیٹ کرنا ہے گھر پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ کی نیک کی ایکسرسائزز ہیں قلق وائز لیٹھ وائز ٹھیک ہے یہ آپ کی درو ایکسرسائزز ہوگئی اس کے بعد آپ کے جو ہم لوگوں نے سیکھا کہ ہمارے ہاتھ ہے ہمارے ہاتھوں کو سٹرچ کرنا ہے سٹرچ کر کے اس کو باک پہ لے جانا ہے ایکسرسائزز بڑی ایکسرسائزز بڑی ایکسرسائزز نے بتائی ہے آپ ان کو ریپیٹ پہ کر سکتے ہیں جو کہ بڑی ہماری انٹرسٹنگ ایکسرسائزز ہونے والی ہیں تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کے لاوہ آپ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور اس کے لاوہ آپ جو یہ براڈکاسٹر ہیں تو یہ ساری جو ایکسرسائزز ہیں یہ آپ کو کیسے ہلپ کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو ملٹی ٹاسک کرنے میں اور بہت کام کشاک کریں جو روح کشاک کریں انا اس وقت وقت من خوال روح کشاک کریں اجل میں صافت سکلز کی طریقم صافت سکلز کی طریقم صافت سکلز کی طریقم با سکلز کی طریقم اجازت باکترین پرگیوشنل انا نجاتے براک اور ہم دنس فٹنسز سکے دینس زمت کے گوہ کشاک کریں جو دینسزدانس آپ کچن کی طریقم ریفرشت رانیز اس کے باتے دینسزاری اسے ہمیں یوگا آئید کریں اور اس کو بہتر بنانے کے لئے اس میں لائفٹر تھرپی آئید کریں لائفٹر تھرپی پانچ دس منٹ کا سشن ہوتا ہے اور وہ تریننگ سے ہمارا ہوتا ہے جہاں تک بعد آپ نے بڈاکاسٹنگ کی تو میں کیونکہ کر رہا ہوتا ہوں تو جب کمیلکی تو آپ کیا کر رہا ہوتا ہے آپ اس کا کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی وائس ہیل کر رہا ہوتا ہے تمام سننے والوں کو تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ なら انہے دکھر اپنی ہی دیب بھی لارے میں نے تک چکم کرر Haben تو اپنی ہمٹ گیا آپ کو جو خفل کی تلوزتر کے نمائم اللہ شکریہ وہ اس کے لئے ہیں اوپنی ک馬 again اس طرح آئید کر در نمائم ، jo Projekt انہ آپ کے پاسٹنگ پر میں رہا ہوں اوقات میرے کے لیے ہم جو آپ کے دو واقفونت کام کر رہا ہnın سوال جو ہمارے کے چیвед лесنگ ساہبen что ہم رہے گیا ہیں وہ ہمارے ساہب سے یہام کریں گے جو آپ نے اتنے سارے ڈائنمک آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ سب سے زیادہ کیا انجوئی کرتے ہیں کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹی رکھتی ہے کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ اینرڈی لیتی ہے اور کیا چیز ہے جو کہ مشکل ہے لیکن آپ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو یہ جو ڈیفرنٹ آپ رولز کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ بات بتایا اچھو ازو میں آپ کو اندو بیگنگ بتایا تھا جو آپ نے حو遍 کی طرف سے بہت بتا ہے نیجا ہوں دیختر روز کرسکر اس کے بعد دوستان سب سے 16 سوال رہی میں ایک ٹھیک ساکتے ہیں اس کے بعد دن دوستان ایک بات میں رہے ہیں کہ بنگی بندھی سلیری جو کام کرے ہیں تو یہ اچھو چیز ہے ان پرTنوں کے ساکتے ہیں جو اب میں اضدے کرتے تھا ساکتے ہیں جو میں آپ کو ساکتے ہیں کہ جو آپ جنگ کام کرتے ہیں اور اس کی بات ملک پر کرند بلکل Yoga Fitness Therapy Laughter Therapy Music Therapy Chorography Event Management Event Hosting Broadcasting ملتب وہ سارے کام میں کرتا ہوں جو پہلے میں اس طرح کی طرح ملتب ان سب کام میں اپنی اینجی دالتا ہوں اور Law of Attraction دیفنیٹلی کام کرتا ہوں وہ اینجی دالتا ہوں پھر میرے باپس ملتبہ 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 واہ ملتبہ ملتبہ جی کے لئے سکاند گے اب بھی ملتبہ ملتبہ ما سے ملتبہ 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 آپ کی hobbies ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں وہ ہو رہے کیونکہ جو بھی ہے ایک stagnant job ہوتی ہے آپ نے deliver کرنے اپنے goals mostly وہ سیم ہوتے ہیں محنت البتہ آپ کی بہت required ہوتی ہے تو جب وہ چیز ختم کر کے اس میڈیا کو میں نے پرسو کیا تو exactly میں فیصل کی بات پہ ہی وہ کروں گی کہ آپ جب اپنے passion کو اپنا career بناتے ہیں تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے اس کے اندر جب محنت کر رہے ہوتے ہیں جو آپ صبح اٹھ کے motivated feel کرتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے اس کی motivation کی بات ہی اور ہوتی ہے تو ای توٹلی اگری بھی ہے اب ہی آخر میں آپ میسیج دیجئے جو لوگ اپنے passions کو پرسو کرنا چاہتے ہیں اور جیسے کہ یوگا ہے یا کوئی اور بھی profession اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا میسیج کریں گے اچھا 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 میں صرف یہ کہ کہ life is just once آپ وہی جیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کچھ لوگ زندگی گزار لیتے ہیں کچھ لوگ زندگی کو جی لیتے ہیں زندگی کو جینا بہت ضروری ہے سب گزارنا ضروری نہیں ہے اور جینے کے لیے یہ کہ آپ وہ سب کام کریں جو آپ کو پسند کریں اور آپ اپنے لیے ہی کریں بہت سے کام ایسے ہیں جس میں آپ کو اپنے اردگیٹ کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے جسے community development اور community uplift کہتے ہیں آپ اپنے ساتھوالوں کو بھی لے کر چلیں آپ بھی خوش رہیں گے وہ بھی ساتھ خوش رہیں گے اور اگر آپ کی کمیونیٹی خوش رہے گی تو آپ کو سب ویلیو ملے گی اس بردم ایسلو ہیرارکی اف نیڈز آپ کو سب ملتا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں یہ آپ کی لائف کا لسن ہے اسی کو فالو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہی خوبصورت میسج کے ساتھ جو ہمیں فیصل نے دیا وہ یہی دیا کہ آپ اپنے پیشن کو فالو کریں اور اس پیشن میں یہ بھی حصہ رکھیں کہ آپ اپنی کمیونیٹی کو بھی اس میں واپس کریں جیسے آپ انٹرپرنور ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے ایک رسک یا اپنے لیے ایک لے آرہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے جوب کر رہے ہیں لوگوں کو واپس دے رہے ہیں ایون ہماری جو ٹاپ ہاورد یونیورسٹی ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو جوب کرنا نہیں سکھاتے وہ آپ کو ایک سلف انٹرپرنور بننا یا ایک سلف سٹارٹر بننا سکھاتے ہیں تو یہ چیزیں گر آپ اپنی لائف میں بھی بھی اپنی لائے پلس اس میں دائیں گے تھوڑا سا اپنا پیشن تھوڑا سا اپنا جوش و جذبہ تو اس کے رزلٹ ہی کچھ اور ہوں گے تو یہاں ہم لیے بریک اس کے بعد ہم آئیں گے واپس واپس آ کر ایک اور ہمارے گیسٹ ہیں ایک اور ہمارے مہمان ہیں جن کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہم کرنے والے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں ہمارے شانہ بشانہ رہیں تاکہ آپ کو بھی انساری باتوں سے فائدے حاصل ہو سکے so stay with us we will be back after a short break جی welcome back ناظرین ہم نے لیے دوبارہ سے ایک بریک پھر ہماری بریکنگ نیوز چل رہی ہے بریکنگ نیوز پر بریکنگ نیوز آ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو عمران خان صحابہیں آج ان کی پیشی ہے جس کی وجہ سے ایک تھر تھری سی مچی ہوئی ہے obviously ان کا ویلکم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اسلامباد میں بھی تھوڑا سا crowd gather ہے اس کے علاوہ ٹی وی کے اوپر بار بار یہ نیوز آ رہی ہے تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی بہت آپ سے بریک لینی پڑتی ہے جو کہ آپ ایک سمجھتے ہیں کہ ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہے لیکن اب ہم واپس آ گئے ہیں ہم لوگ ہیں ایک اور گیس کے ساتھ ایک اور اچھے سو ٹاپک کے ساتھ جو کہ آپ کی صبح کو بلکہ سارے دن کو بہت بہترین بنانے والا ہے تو ابھی ہمارے پاس ہیں سید عبدالرافے صاحب جو کہ ہیں social entrepreneur trainer public speaker business consultant parenting counselor and what not تو یہ ہمارے جو آپ کیسے سے فوٹے رہا ہے آج کے مہمانوں کا کہ وہ ایک چیز پہ نہیں ہے وہ ملٹی ڈیمیشنل چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ آج کل میں ویسے بھی آپ کو اپنی بہت ساری creativity کو explore کرنا چاہیے but at the same time آپ کے پاس different mediums ہونے چاہیے جہاں سے آپ اپنے پروجیکس کر سکیں آپ اپنی ایسی چیزیں کر سکیں کہ آپ کی income بھی generate تو یہ بڑا ایک اچھا طریقہ ہے اور یہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں لوگوں کو جو لوگ اس چیز کو conquer کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ اب آتے ہیں سید عبدالرافے صاحب اور سب سے پہلے welcome رافے صاحب علیکم السلام thank you آپ کو بہت کریں گے وہ ان سے بات کریں گے کہ یہ بتائیے جو آپ کے بہترین طریقے آپ کو بہترین طریقے بہترین طریقے مجھے سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند اور اس میں آپ اچھے ہیں تو پہلے تو ہمیں ڈیفرنٹ رول کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں پھر ہم اس میں سے بیسٹ رول پوچھیں گے بیسٹ کا تو مجھے علم نہیں کوشش کرتوں ٹھائی تو بی آردری پرسن اور جو کھوڑی بات چیزیں آتی ہیں جو کھوڑی بات چیزیں آتی ہیں جو کھوڑی بات کرنا چاہتا ہے ہمارا بھی فیوریٹ کام ہے ہم خواتین کو بہت پسند لیکن میں کھوڑی بات پرسند اید ہوتا ہمیں بتو بات کرنا چاہتا ہوں جو کھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو لگتا ہم خواتین کام کی باتوں نہیں کرتی ہیں ہم صرف غوصف کرتی ہیں آپ کی وجہ سے کم کی باتیں کرنی ہوتی ہیں جو کھا سائٹ میرا بیگراؤن جو ہے آریتر فیڈز موسیتر اور ایم نیٹیو ٹون مرا نواپشاہ اور کراچی سر اکایدمی اسیر سن ед تینام آہ باد اور کورپیٹ سیکٹر میں تکباً بیس پچھے سال میں گزارے ہیں لیکن وہی والی بات کے فائننس آرڈٹ فیرل میں رہتے ہوئے فیلنگ آ رہی تھی کہ میں ڈوئنگ نتنگ مطلب کر چاہ رہا ہوں ایک روٹین جوب ہے روٹین کیز ہے اور ایک سیلی آتی ہے بی بی بچوں میں مستان لاللہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں جو کنٹریبوشن والا موڈ ہوتا ہے پارٹریبوشن والا موڈ شاید وہ بھی ایک فور دا سیک آف سیلی ہو جاتا ہے لیکن کنٹریبوشن والا موڈ میں میں نہیں آ رہا تھا اور پھر تو اس پر میں نے کانشنس لی اپنی جوب کو چھوڑ کے میں ایڈوکیشن سائٹ پہ گیا ریفا یونیورسٹری میں نے جوائن کی وہاں پر مختلف چیزیں کی تو وہاں پر میں نے اپنی دوسری سکل ڈیولپ کی تو فائننس آرڈٹ والی چیزیں کیوں گا میں بائی پروفیشن achei ایک ایڈzia میں نے وہاں پر میں بعائی دک insecurity بار ایک مئر جب کیسے کیا تو تھوڈڈڈیوشن quanto کئی پارات کیشکل تو اس دگروں کا زixo ایڈڈیوключی نمی جانب کی رائم کی شایدhões جب پر لا ت joints کوئ diarr dreamed بلک و去 پارے دک سوڈ کوئی پر کوئیل پر شریع کرو لیکن میں یہ بھی کہیوگی یہاں پر ابضل صاحبی ہے بسکلی ڣیڈ toda elite کوئی ایک سپید ہوگی اور وہاں تماما ہے جب پایا کچھا ہے اور کوئی نہیں ہے جب کے لئے یا ایک ستبار مزیبہ اکی وقت میرے سنوارے جب سے ایک دیگری سنوارے اور کہتے ہیں جب سے ایک دیگری سنوارا ہے جب سے اچھویں چاہتا ہے چاہتا ہے وہ بارے کامی ہے جو ستنا رکھنے اکیش نوارے سنوارے کرتے ہیں اور سا اچھو سوmm کامید آپ کی سوائے پر دب کامید چیچہیں میں دوبارہ والے ایک دوبارہ کی جواب کے بعد میں نے کیا تو مجھے پتا چرا جو چیز ہمیں جو سبجیکٹ پڑا ان کی اپلیکیشن نہیں بتایا جاتی آپ کو آج تک جنی پتا چلو گا کہ مسلس کے تین دیکھونے کیوں ہوتا ان کی اپلیکیشن کیا ہے نہیں نہیں معلوم ہوئے بالکل انٹریگریشن ہے اس کی پریکٹیکل لائف سے یہاں جو بہتر ہوں سے کیا اس کی اپلیکیشن ہے بالکل نہیں تو ہمارا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ ریکٹریفیکیشن پہ اور ڈگری پاس تو خیر میں کرتک نہیں کرنا چاہتا لیکن یہیشو دیں تو اس کی وجہ سے میں نے کہا یار ایڈیوکیشن تعلیم و تربیات دو پہ ہے جی تو یہاں پہ تعلیم تو گئی ای بی سی میں اور تربیات بہت ساری اوہات کتا ہے وہ بھی ان اللیلہ والے موڈ میں چلی گئی ہے تو جو ہمارا آنے والا بچہ ہے جو ہماری جنریشن وہ کس سے لے ہمیں والدین چیزیں یہ وجہ تھی جو میں پر صوفتسکل سیٹ میں صوفتسکل ٹرینر ایک سوچ 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 سکتیر اس نور پر صوفتسکل ٹرینر میں ہمارے موڈی بیشتر ہوں کا سطح ہے کہ سوچ 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 سکل تعلیم کس سے چیزیں تو اس کے سفتیر کو فیشتر ٹرینر آپ ترینر آپ ترینر آپ کو پیشتر کریں کس سے موڈیوزیو موڈیوشن تک تک ہمیں مٹے دم دم تک جوز رہتی ہے مجھے بھی رہتی ہے میں آپ سے موڈیویشن لے رہا ہوں اگر آپ کا بھی شکر ہے کہ وہRob کو کہتے ہیں ، تو وہ خوبصورت دیکھتے ہیں ، وہ شکر کر رکھتے ہیں ، ہم دیکھتے ہیں ، تھے دیکھنے اور گیونگ موڈ ، ٹھیک ہے ، اللہ تعالی ہے ،اللہ تعالی کے اندازلہ بڑی موڈ ہے ، اگر آپ گیونگ موڈ سکتے ہیں ، تو آپ کے پاس ساتسیکشن ملات کو ایک دیکھر کر رہا ہے ، اور یہی طرح کامیسی اگر میں بیگر آپ کا منظور کر رہا ہے ، مطلعہ یہ به کوئی اگر میں ہے ، وہ اس کے سالích ، جنہیں ہے ، لیکن وہ ویجن نہیں ہے اگر آپ کو ایک ویجن دیترمین کر دیا جا دیترمین تو ہے اس کو ہم ایکسپور نہیں کرتے ایسا ہی ہے میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سہا یہاں پہ کروں گی میں اوویسی جو مجھے بات اچھی لگتی ہے میں اس کو ضرور اس کا پوائنٹ اٹھاتی ہوں اور اپنے آردین کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو وہ یہ ہے کہ بسیکلی آپ کو انہوں نے کہا کہ جب آپ گیور سٹیج پہ ہوتے ہیں یا پوائنٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کی ساتیسفیکشن کا ایک اور ہی آپ کیسکتے لیول ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ you are giving things to the society to an individual جبکہ جو لینے والا ہوتا ہے بے شک وہ لیتا ہے چاہے وہ مجبوری میں لے چاہے وہ مجبوری تو ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن اگر وہ صرف لینے کی سٹیج کے اوپر ہی dependent رہتا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے تو وہ ایک obliged آپ کیسکتے ہیں ہمیشہ فارم میں رہتا ہے وہ ہمیشہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں دیکھنے والی یا وہ کرنے والی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کی صرف امیدیں یہ ہوتی ہیں مجھے مل گیا میرا کام چل گیا لیکن جب آپ گیور ہوتے ہو تو وہ جو ایک آپ کو خوشی ملتی ہے اور جو آپ کی پرسنل ساتیسفیکشن ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے بھی ہمیں کہا ہے کہ لینے والے سے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی چیزیں جو ہیں آپ نے رکھنی ہیں چاہے چھوٹا دیں چاہے بڑا دیں لیکن گیور بن کے دیکھیں اور ہم سکتے ہیں اور ہمیں گیور اور جو آپ کیوں سے دیکھنے والے کا ساتیسفیکشن میں آپ کیوں کہہ آپ کیوں کی داریونا کیا ہے آپ کیوں کے ساتھ بھی آپ کی کوئی ترینیải داریونا کیا ہے یہ چیزیں آپ نے دیکھنا ہے اور پریچیس کرنی ہے بڑا اچھا میسیج دے رہا ہے ہمیں Abdulrafaès صاحب جی اب بتائیں جو ہم بات کے رہے تھے آپ کو بینے برfürفیشنز جو کمزرو پرسکان اپنے با پاتیشت دیدها کرنیکن کرنیرّہ کرنیکرانٹس پرنیکر ستنی از turns لوگوں آپ کو کسیاران کو کسید ایکنگر vie سے روضا جماع ettressار میرے مجھی علمی یا مجھے علمی عدبی لوگوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے مجھے آسات عددہ کے درمیان بیٹھ کے ان سے جو علم میں کشید کر لوں کتابی علم کے پاس میں افراد سے جو مجھے علم ملتا ہے یا لینا چاہتا ہوں وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ ایک ویک پوائنٹ بھی ہے کہ آپ کتاب کی امپورٹنسیں کم کر رہے ہیں کتاب کی امپورٹنس آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن جو ایک صاحب کتاب ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتو نشست کریں تو آپ بہت زیادہ گریپس کرتے ہیں میں مجھے بھی تھرست زیادہ ہے تو میں کتاب پر اقتفاہ نہیں کرتا ہوں صاحب کتاب کے پاس جالا جاتا ہوں ان سے باتیں کر لیتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھوں میرے بہت پیارے دوستے رہان اللہ والا ان سے فرس ٹائمی دوپر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات پوچھی تھی تو میں نے کہا کہ ان سے کہ جب دینے والی بات آ رہی تھی جس کو معاشرہ دھتکار جس کو سمجھتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کی خامی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا چرین پرین انسان نہیں ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہوگی اگر آپ کو خوبی نہیں دیکھتا ہے تو یہ آپ کی خامی ہے اس کی خامی نہیں ہے تو دون تو اٹھ رہے ہیں نہیں بات سمجھ میں آ رہی پیشی آ جائیں یہ ایک ہوادی جیز اور دوسری جو آپ نے باتیں کہ ساتسزیکشن آپ سکسس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے سکسس کو سکسس کو سکسس اک quedar آپ سکسس رکھیں گے نہ cardiac اگر اگر آپ اس کو اس کو فوکس رکھیں گے نہاں دیکھر اسے ریدر تو آپ اسی رکشن میں جائیں گے میں سکسسcup لگے لیکس آرہا ہوں کہ سکسس اک سکسس Conservative is your success پروفیشن کے ساتھ بھی ہو تو رول آلائے ہیں چیزیں تو ہر جگہ سم ایکسینٹ سیٹسیسفیکشن لیول اچیف کرنے کی کوشش کریں اور مینیمم لیول ہوتا ہے ہم گلتے ہیں مینیمم لیول اف بیلنس نا کہ مینیمم پاسنگ مارک آپ رول میں لے لینا تو آپ سیٹسیسفیکشن رول میں جا سکتے ہیں تو اس لیہا سے میں کوشش کرتا ہوں خامیہ بہت ہیں جب تک خامیہ ختم نہیں بشر ہیں لیکن خامیہ بہت زیادہ ہیں جب کوئی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹرن کیا جاتا ہے کہ یار رافت ہم یہ خود تو کرتے ہوں بول کیوں رہے ہوتا ہوں تو یہ بہت صحیح مشروعہ دیتے ہیں خوشش کرتے ہیں کہ وہ کریں بھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو کر نہیں پا رہے تو وہ بولیں بھی نہیں دین میں یا کسی بھی پریکٹس میں اگر ایک پورا پات باتایا ہے اگر آپ پات پر کوئی ایک چیز مسنگ کر رہے ہیں تو اس مسنگ کے چکر میں نیک سٹرپ نہیں کر رہے ہیں اور بھی غلط بات ہے جو چیزیں آرہے ہیں ان کو کریں اور جو چیز نہیں کریں اس کو امپروف کریں یا ایٹریس ریالائز کریں کہ آپ کا ویق پوائنٹ ہے اس کو امپروف کرنا ہے غلطی سے بڑی غلطی ہوتی کہ آپ کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا ایسی ہی ہے آپ کو غلطی کا احساس رہے گیا تو آپ اس کو موڈیفائی کرنے اس کو بہتر کرنے کے کوشش میں لگ رہے ہیں یہ والی چیز تھی تو میرا سب سے زیادہ انٹریس ریسی بھی تھا جو چیز میں اپنی فیلڈ ہوڑ کے میں صافت سکل سائٹ پر ٹریننگ سائٹ پر یا ٹاک شورز میں آیا ہوں اس میں ہوتا ہے جب آپ سیشن کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ طرح اپڈیکٹری وہ سیشن کی ہوتے ہیں کہ آپ نے ایونڈ مینجمنٹ کو آرہے ہیں یا ڈیسیپلن پر کو آرہے ہیں لیکن اینڈ پر جب آپ اسٹریج پر کھڑے ہوتے ہیں چند بات آپ اپنی دل کی بھی کر لیتے ہیں تو میرا ايٹ می کو ویشن کر سکتے ہو اندھا singer تو ترینر اور مولن کے رول میں جنت موریں جو آپ پھر جب آپ بات کرتے ہیں جی کو ویشن مگنا få حدہ willen کیونکہ سامنے وار دن Ottoman ساکتر ہے تو یہ سب چیزوں کا ذک کر رہے پر کرند ہوں بہت زیادہ کو سلفل ترینض انسو 웃لو لاقل پر جو سب ٹاکنیکل کر سکتی ہے کیونکہ ٹاکنیکل میرا کا منہ Kultur اور میں نے سمجھتا کہ تیکنیکل اس سے آپ سیکسس اور اپنی پرفارمنس کو انحانس کر سکتے ہیں میرے نظرک کامیابی یہی ہے کہ آپ جو بندہ ملے وہ ملے آپ سے خوش ہو آرطا بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ اپٹس کسی سے بھی ملے نہ ہسے میں ملے اسماعیل یہ دنیا کا بہت بڑا ستوفہ ہے اور بل نصیبیت ہے پتنی ہماری نایم بخاری صاحب کہتے ہیں کھا چینے کی رہا ہے پتنی ہمیں کیا کہ ہم villے نہیں سکتے ہی کچے ہمیں حسنہ بھی نہیں تھا ہمارا نہیں تھا ہمارا بسکر کے دیکھو یہ بھی نیکی کی ذروم میں آتا ہے م Пр Aujourd mi بلکل بلکل اسی لیے ہم بھی کوشک کریں ویسے تو ہمیں اتی زیادہ دا سمائل ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے ہی ک grammın آنچے سیریز محول بنانے ہی کوشک کریں لیکن میں عبدالراف ہے ساحب کی بہتز estے بلکلaaa کہ اس وقت میں جبکہ مشکلات کا وقت ہے جو آپ سزا عدد کر سکتے وہ آپ کی سمائل ہے تو اگر آپ وہ سمائل رکھیں گے اور آپ دوسرے کو ایک سمائل سے سلام کریں گے باتچیت کریں گے اس کے لیے آپ ایک خوشنما محول بنائیں گے تو یہ بات یاد رکھئے کہ وہ آپ اس کے لیے صرف نہیں بنا رہے ہوں گے وہ کنٹیجیس ہے وہ آپ کے پاس بھی ویسے ہی آئے گا تو اس لیے نہ صرف اپنے لیے بلکہ ایڈگر کے لوگوں کے لیے اپنی سننا کو فالو کیجئے پروفیٹ نے ہمیں کہا ہے کہ سمائل از سننا تو یہ آپ نے رکھنی ہے تاکہ ایک اچھا سا محول رہے اور آپ بھی اس سائیٹی میں کانٹیبوٹ کر سکے جہاں پہ آج کل بڑا سٹرین ہے ایکانومی ہے خرابیاں ہیں لیکن آپ نے اپنا پارٹ ضرور پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے جی ہم جو کوششن کریں گے نافے صاحب سے بڑے مچچچی باتیں سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ جی رول آف لائف جس میں پرسنل اور پروفیشنل کیا فرق ہوتا ہے اس کے اندر آپ کسی طرح سو اس کو بہتر بنا سکتے ہیں کچھ اس کے اوپر بھی ہمیں وہ آسان لفظوں میں بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اصل میں ہم جب کسی کیا جیس کے پرسو کرتے ہیں تو آٹ آف بیلنس ہو جاتے ہیں یہ ایک نیچرل ہے ہیومن فیکٹر ہے جو چیز آپ کو اچھی لکتے ہیں آپ کو جو کھانا زیادہ پترنے گھر میں آپ کو کھانا زیادہ جاتی ہیں پاکار ہیں جب کھانا زیادہ۔ یہ پوچڑک ہے لکن آپ کو بیلنس کرنا چاہیے بیلنس کا معامل ہے جس کے پاس در مجھے ہیں آیا جیسے کھانا زیادے لکھانا زیادہ دلیا جاتا ہے سوائدو سے کھانا زیادہ پرسیونل ایک مجھے کا مشکل ہم میزے کے پاس شکر 있었 hunter سا Breein وہ وہ جو سالی کے ل lama کرتے ہیں جا ہلو تم سالی کی براہتما ہمیں اس کی ضرورت کے ترکھنا ہے سالی کی برمجزدان میں ، جب آپ کو تماما سالی کے لیمانان سوال سیدارے ہیں ایک خونتا ہون تاکتا ہے اس کے لیمانے والفت просنی کے لیمانے لائف جب آپ کو فاملیت ساتھ دور ہوتے چلے اور آپ کو اس پیسٹی فٹر اور شکلیں گے مجد اتراز نہیں ہے لیکن ان کیونکہ ک appealing شکن تو انجاب کیک being تو آخر devoteیر کیا کوئی테 اورگیزیشن لوگ ڈاصن الی اندیویل لوگ اندیویل لوگ وہاں مک lime ایک خذاردffe کم چلوٹ ان لوگ شمیل گا جب distributor جیdoing پتهbourی ن ملک 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 واقعی کرنہ والک م gab اگر آپ کی نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے میرے حال میں شاید سبھی بولیں میری فیملی امی ابو ہیں تو بلیسنگ یا چلے گا تو آپ کی فیملی؟ بہن بھائیں؟ اگر آپ کو ہی ٹائم دینے کے لئے وقت نہیں ہے بالکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں پرورٹیز کیا ہیں ان پرورٹیز کو بنائیں اور ان پر کائم بھی رہیں اچھا ہوتا یہ کہ آپ کو ایک طرح سوچ لیے اب یہ نہیں کہ میں جو بولا ہوں بہت پرفیکٹ ہوں آپ ابھی بیویگ آن لائن دا وہ بلانا شروع کرتے ہیں لیکن پوشش کرنا چاہیے آپ کے بچوں کو آپ کی وائف کو قوالیٹی ٹائم چاہیے بالکل پاسنگ ٹائم نہیں چاہیے بچے جس وقت میں ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اس وقت میں ان کے ساتھ ہی کھیلوں رات کو اگر میں گر پہنچوں اور جا کے بھی اپنے لیپ ٹاپ پر اس پر بیڑھ جوں بچے مینٹریز پر ویٹ کریں بابا آئیں گے تو ان کے ساتھ میں ٹائم دوں تبینی بچے جانبی بچے مینوئی بچےشیر ہیں جس نے جانبی بچے جانبی بچے مینے تبینی بچے جانبی بچوں سے یہ واقعی ہے لیکن اس وقت شرے ہیں میں نے انترام دیکھا ہوتا ہے تو آپ کے اپنے پتے ہیں یہ واقعی کہا ہوں اور انترام دیکھا ہے فیر لیتا انترام ، آپ کے اپنے پر بیلنس کرانا ہے جن میں استعمال کرنے کیا جن میں قبول کرنے کے پیغلتا ہے ایسا رافت سامنے کا دلد ایسا ہم سمال جنمعا ہے پتہ ہے کہ ہم ستحکتی او پوچھا تو ہم اس پینے میں بات کرنا ہے کہ جب آپ قولیٹی ٹائم پہ آئیں ٹھیک ہے ان ساری باتوں کا کرکس جو انہوں نے آخر میں اگھ میں دیا کہ جب آپ قولیٹی ٹائم پہ آتے ہیں جیسے آپ کی وائف ہیں یا آپ کے بچے ہیں آپ کے چیلڈرن you have as in a family تو جب آپ ان کو تائم دیتے ہیں جب آپ کو وہ بچے they require time from you to play with them to engage with them then you don't wait for the moment when it is right for you to give them time you actually have to آپ کی جو alignment ہے آپ نے ان کے مطابق کرنی ہے ان کی نیٹس کے مطابق کرنی ہے بجائے اپنے کہ جب میں فارغ ہو جاؤں جب میں ساری دنیا کے کاموں سے ہو جاؤں تو تب میں جا کے i am going to give them a little of the time no that's not the case especially اگر آپ کی وائف ہیں اور ان کو آپ کی اموشنالی ضرورت ہے یہ گھر کے کاموں میں ضرورت ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ just as جو ہے کیونکہ وہ بھی تو آپ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں ہے ایک دوستی کے رشتے میں ہے تو اگر آپ if you can't give them time properly and you're always like a selfish approach میں کہوں گی you're being selfish in that you want to give them according to your terms and condition تو یہ چیز آپ ضرور دیکھئے کہ آپ اپنے رشتے میں کہیں کوئی خرابی تو اس سے نہیں لائے یا کوئی غلط تو نہیں کر رہے تو ضرور اس کو ریکنسیدر کیجئے گا تو اس کے بعد سے ہم آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ آپ نے social entrepreneurship کا بھی کیا ہے ہمیں شو کی تواجتر سے entrepreneurship کو بہت دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا کیریر ہے ہم انڈیویجوز کو بلاتے ہیں ان کو بھی ساراتے ہیں لیکن entrepreneurship کیونکہ اب اس اکانومی کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے لئے jobs create کریں تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں اچھا وہی چیز آپ سے دیکھار کھتے ہیں جب وہ ایک زہن میں فیلنگ آئی کہ رافے تمہیں لوگوں نے ماشرینے والدین نے اتنا کوئی دیا تم نے کسی کو کیا دیا تو پر 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 سنس اف فیلنگ آتی ہے تو پر ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں وقت کا مقابلہ ساکس والی چیز ہوتی ہے تو انٹرپنورشپ ایک ہوتا ہے بزنیس سور در سیکھ آف بزنیس پھر تاب سی بھیجار میں شامل ہو گئے سوشل انٹرپنورشپ وہ بزنیس انٹرپنورشپ کو فرم ہے جس میں آپ سوشل سوسائیٹی کو اس کی اپلیفٹنگ کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اس میں جب تو دیفرلیٹ ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سارے جو دپریفت فیمیلیز ہیں فیمیلیز ہیں سوسائیٹی کی ان کو اپلیفٹ کرتے ہیں ان کے سٹینڈر آف لیونگ کسی بھی فرم کے اندر ایدھر ان دیئر کیا سٹیٹی بیلڈنگ ایدھر ان دیئر فورڈ راشنگ یا ایدھر کسی بھی اس میں لیکن ان کو ایٹ پار لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ چیز کی جائے تو میرا جو ایک پروجیکٹ جس کیا میں کر رہا ہوں اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اسلامباد کے ڈپریف سوسائیٹی میں جو وہ لوگ جو پور یا پور سے بھی نیچے ہیں جن کو ڈیلی ویجر سمجھ لیں جن کی اس دور میں بھی آج کے دور میں بھی انکم بیت ہزار یا پچھے ہزار سے کم ہیں جو مزدور طبقہ ہے ریڈیو والے ہیں ویڈوز ہیں تو ان کے لیے میرا پورجیکٹ یہ پورگرام یہ ہے میری انٹینشن یہ تھی جس کے پر یہ آئیڈیا کنسیو ہوا تھا کہ اگر مزدور کو اگر دہاری نہیں لگتی تو اس کو یہ ٹینشن نہیں ہو کر رات کے میں یا میرے بیوی بچے بھوکے سوئیں گے یا صبح میں خالی پیٹ جاؤں گا تو ان کے لیے میں نے راشنین کے حوالے سے سستا راشن سٹور کے نام سے سٹارٹ کیا ہے یہ اور دوستوں کے تعاون سے ہی کیا ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیملی ممبرز ہیں ان کی نیٹ کے حساب سے سلیکٹڈ آئیٹمز جو ہیں جو میں چھے ساتھ آئیٹمز جو چھانوال گی یا اشتاں کیزے ان کی نیٹ کے ساتھ سے دیا جاتا ہے اور ان کو فری نہیں دیا جاتا ہے ان کو سبسیڈائز کر دیا جاتا ہے 50 پرسنٹ تاکہ ان کو یہ احساس رہے ان کو مفتمن نہیں ملا بلکل ان نے ارنڈ کرنا ہے ارنڈ کرنا ہے اور اس میں جو ہماری جو سچس سٹوری ہے کہ تکمہ اٹھائیس مہینے ہو گئے ہیں اور تکمہ اٹھائیس مہینے ہو گئے ہیں اس پروسیز میں ان ہو کے باہر بھی نکلئے ہیں کہ جب ان کا ارنڈ ہینڈ بڑھ گئے مطلب ان کے بچے بڑھ ہو گئے یا جو وائف تھی یا خاتون تھی ان کی چیزیں بڑھنا شروع ہوئیں تو وہ پھر اس کیٹاگری سے نکل کے نئی فیلوی ہمیں اٹھائیس کر لیتے ہیں تو اس کے پوڑا موڈیل ہے اس کے اندر اس علاقے کے اندر اسی بہتری آرہی ہے دیکھیں جب تک آپ کا روزگار والا جو آج کل حالات چلیں انسلیشن ہے چیزیں تھی پڑھ گئے تو کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص اس پہ کنسر نکھتا ہے حمدردی بھی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور ماننے کے لیل چاہتا ہے لیکن مجبور ہیں وہ لوگ نا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی حصے کی کوئی روشنی جلانے کی کوشش کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور ہر ہمارا مسلمان پاکستانی خواب پر ہر شخص ہر فیملی انڈویجر چیاریٹی کرتا ہے تو اس جہاں سے منجھتا ہے لیکن چیاریٹی ایک انڈویجول ہوتا ہے ایک ہر سیئے موجود ہوتا ہے سوسائیٹی پہ جو اپکٹ آتا ہے وہ گوہ آپ اپورٹ کرتے ہیں میں کہا ہے کہ انسیٹوشن کے حیثیت سے اس کے امپیکٹی ہے اس سے چین جاتی ہے اندینجڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی بہت سے ہے اس سے وہ چین جائیں وہ واقتی پرابلم کو سول کر دیتا ہے لیکن اس کے بلیے خوالی دکھئی اس چیز پر ہونا چاہیے تو الحمدلہ یہ اپنی اندینجڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی تھی اندینجڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیٹیس پر ہے یہ ہے کہ I think ہم تھوڑا سا اس کو short کرتے ہیں کیونکہ ہمارا show کا time end ہونے والا ہے تو اس لئے ہمیں تو بہت interesting لگا آپ کا لیکن یہ و لی انشاءاللہ گر آپ next time آئیں گے تو ہم success story کو continue کریں گے اور اس کو چلیں گے لے کر تو thank you very much Abdul Rafi صاحب for coming to the show it was a wonderful experience with you thank see you tomorrow انشاءاللہ عزمہ عجمل کی طرف سے عزمہ خان کی طرف سے خدا حافظ